زرداری صاحب کے دو بیانات ہیں پہلا بیان انہوں نے آج سے کوئی تین سال پہلے دیا تھا کہ آپ تو تین سال کے لیے آتے ہیں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور انٹ سے انٹ بجھا دوں گا اس کے بعد وہ خود ہی پاکستان نہیں رہے اب دوبارہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ تو تین سال کے ہیں آپ کو کس نے موقع دیا کہ آپ پاکستان کی تقدیر کے فیصل کریں دونوں بیان آپ کو سنواؤں گا پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں دکھائیے گا یہ تو پرانا بیان ہے اب تازہ بیان بھی دکھا دے کل نہیں سمجھ نہیں تو کیوں ان کو لے آیا اس سے تو بہتر تھا آپ الیکشن ہونے دیتے جو بھی پارٹیاں آتی وہ واپس میں لڑ جگڑ کے ایک گورنمنٹ اف نیشنل کنسنسز بنا لے تھی کچھ پہلے بھی لوگوں کو کہا تھا جب نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا تھا کہ خدا کا خوف کرو مت کرو پہلے ان کو لے کے آئے پھر ان سے لڑ پڑے پھر ان سے چلائی نہیں گئی یہ روز روز مزاق پاکستان کے ساتھ کرنا آپ چھوڑ دیں تین سال آگے جاتے ہیں آپ ایک لکھڑی اٹھاتے ہیں تو ہم پھر پندرہ سال پیچھے ہو جاتے ہیں جس کا ٹنیور جس کی نوکری تین سال کی ہو اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں سہی ہے وہ نہیں سہی ہے پہلے آپ کا واسطہ کیا ہے نو لاکھ کیس فسے ہوئے ہیں پورے جیوڈیشل سسٹم میں آپ وہ کام تو کریں نبیل گبول صاحب پہلے تین سال کے بعد دوبارہ تین سال کا بیان پہلے اینٹ سے اینٹ بجائی پھر زرداری صاحب کو واپس آنے کے لیے دو انٹریوز دینے پڑے جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی دی اگر کہیں تو میں انٹریوز کا حوالہ بھی دوبارہ دے دیتا ہوں اب دوبارہ وہیں پہ آ کھڑے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے زرداری صاحب یا تو اندر جانے والے ہیں یا باہر جانے والے ہیں اندر میں ہانوالی کوئی کیفیت نہیں ہے دیکھیں اس کا سوال جو ہے سوال کا جواب بہت سینسٹیف بنتا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے اگر کچھ بولا ہے تو سوچ سمجھ کے بولا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو باتیں میں سن رہا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی انقریب ملاقات ہونے والی ہے جیل میں اور جس طریقے سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور جس طریقے سے نبیل گبول صاحب ریومر یہ ہے کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے دس دن ہے یہ بیفور اینڈ آف ڈیسمبر یہی ریومر چل رہی ہے اسلامباد میں اور ڈیٹس بھی چل رہی ہے کہ کوئی چوبیس کہہ رہا ہے کوئی بائیس کہہ رہا ہے کوئی پچیس کہہ رہا ہے کوئی ستائیس کہہ رہا ہے ان ڈیٹس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی وہ منی لانڈرنگ کیس کے اندر اور نواز شریف صاحب کی جو بیل ہے وہ کینسل ہو جائے گی تو دونوں جو ہے گرفتار ہو سکتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہونے والی ہے تو دیکھیں جو میں سپوکسمن تو ہونے پارٹی کا میں اپنی طرح لیکن جو میں نے بھی آپ کی طرح باتیں سنی ہیں کہ بیفور ظاہر ہے بیفور منز کے انقریب میٹنگ ہونے جاری ہے اور وہ میٹنگ اس حوالے سے ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر جب آپوزیشن کی اتنی تعداد ہے تو ہم بیٹھ کے صرف رنگ میں جو ہے صرف باؤنسز کیوں کھائیں ہم کیوں مار کھائیں اور ہم کیوں فیس نہ کریں اور جو حکومت کر رہی ہے اس کو کرنے دے حکومت عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہی ہے اور اگر عوام کی بہتری کے لیے کچھ نظر آتی تو پھر ہم کہتے ہیں چلے کہ کچھ تو کچھ اچھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر بہتری بھی نظر نہیں آ رہی انفورمیشن منسٹر روز گالیاں دیتے ہیں آپوزیشن کو اور آپوزیشن کے پاس اس وقت اتنی تعداد ہے کہ وہ ووٹ آف نو کارفیڈنس لا سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر آپ کی پارٹی کا ارادہ ہے کہ نو ملی کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کارفیڈنس کی تیاری کرے دیکھیں یہ لاس ریزورٹ ہوگا اور میرے خیال میں کہ یہ اسی طرف میں دیکھیں لاس ریزورٹ کے لیے آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہوں گے ابھی کم از کم رائٹ نو آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہوں گے وہ تگڑے بیٹھے ہوئے اسی لیے روز آپ کو للکارتے ہیں کہ ساروں کو جیل میں ایک ایک کو جیل میں ڈالوں گا آپ کے پاس تعداد موری نہیں ہے تگڑے نہیں ہیں آپ یقین کریں تگڑے نہیں ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پرسو سردار اختر مہنگل نے ملاقات کیا آسف علی زرداری صاحب سے اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ کتنے ایم این ایس پہ کھڑی ہے کتنے ایم این ایس پہ کھڑی ہے